بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام جنگ نروان کے لیے اپنے گوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے علی علیہ السلام یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گرتش میں ہے آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے مولا علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں اچھا کم ستاروں کے حال جانتے ہو اس نے کہا ہاں میرا کام یہی ہے میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ دردش میں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے مولا علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا اچھا وہ سامنے یہ گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ اب وہ نجومی خموش رہا مولا علیہ السلام نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کا حال جانتا ہوں تو یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے تم تو اس کا حال بھی نہیں بتا سکتے مولا علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے اب پھر وہ نجومی خموش رہا اچھا مولا علیہ السلام نے کہا بتاؤ میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو نجومی پھر خموش رہا مولا علیہ السلام نے فرمایا تم آسمان کے تو کیا زمین کے بھی رازوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سنو اے شخص میں علی اب تجھے بتاتا ہوں کہ علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی میرے دس لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے جبکہ میرے مخالف کے لوگ دس بھی نہیں بچیں گے اور پھر تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علیہ السلام کا کوئی بھی ساتھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علیہ السلام کے مخالف کے صرف نو آدمی بچے تھے جزاک اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آپ کو مولا علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آئے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ